اگر میں آپ کو تھی حیران کن ریسرچ بتاؤں گی تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا جوتو سے بھی فرق پڑتا ہے پستانی ٹی پہ اب اگر جو جن لوگوں کو آپ دیکھتی ہیں ہائی ہیلز پہنتی ہیں ہر وقت انہوں نے خوبصورت قسم کی ہائی ہیلز پہنی ہوتی ہیں ٹک 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 ہر وقت جو ہے آپ جب وہ چلتے ہی جاتی ہیں ٹک ٹک کی آواز ضرور آئے گی وہ لوگ بڑے ٹوینڈی اور فیشن فالوئرز ہوتے ہیں ان کو بڑا خیال ہوتا ہے اپنی لکس کا اور یقین جانئے یقین جانئے کچھ لوگ اتنے حسین ترین نہیں ہوتے مگر وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا گروم کرتے ہیں اتنے اچھے بال سیٹ کر کے بناتے ہیں منیمل سا میک اپ کرتے ہیں کپڑے ایسے اس طریقے ہوئے ہیں ان کی ہوتے شکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کو خود بہ خود بہت اچھے لگنیاں لگتے ہیں مطلب فیزیکل اپیرنس جو ان کی فیزیکل اپیرنس ہے وہ بہت اچھے لگنیاں لگتی ہیں اچھا کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے ہر وقت یا تو موٹی ہیل کے جوتے ویجز پہنے ہوں گے یا جوگرز پہنے ہوں گے کمفرٹیبل شوز پہن سکتے ہیں وہ ہیل پتلی والی تو پہنی نہیں سکتے کوئی چوبنے والی جوتی وہ جو جوتے کاٹتے ہیں وہ تو وہ نکال کے پھیک دیتے ہیں ان کے لئے کمفرٹیبل شوز پہننا لازمی ہے بلکہ میری امی کی تو ایک سپورٹس کی ایک ڈریکٹر تھی وہ تو ایک دفعہ کیا ہو شادی میں آئی تو ساڑی سے ساڑی ان کی اٹھائی تو دیکھا نیچے جوگر پہنی ہے ان کا پہر تو چھپ گئے ساڑی کے نیچے مطلب میں نے ان کو زندگی میں جوگرز کے علاوہ کسی چیز میں نہیں دیکھا اور ایسے لوگ پتے کیا ہوتا ہے ایڈون نو وہ کیسی تھی میری امی کی دوستی مجھے نہیں پتا مگر ایسے لوگ جو ہیں وہ بوہسی ہوتے ہیں وہ بہت امی چلاتے ہیں بڑے دومینیٹنگ ہوتے ہیں اور اچھے میں بے بوہسی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ بوہسی ہوتے ہیں تو بہت کام نکل جاتے ہیں ورنہ کام فسے رہتے ہیں ہماری جو قوم ہے نا ہے تو بڑی مہنتی قوم لیکن بڑی لیزی قوم بھی ہے اب چھوٹی کے دن اٹھا لو میاں کو بس طرح سے چلیں نہ کھانا کھانے باہر چلیں نہ ممکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جوتا خریدتے ہیں جب تک وہ پھٹ نہ جائے جب تک وہ کٹ نہ جائے جب تک وہ سڑ نہ جائے اسی سے کام چلاتے ہیں چھے مہینے تک وہی جوتا چلاتے رہتے ہیں چلاتے رہتے چلاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اتھاڑے مشکل لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں چینجز نہیں پسند کرتے ہیں سیریسلی میری اور یاسر کی زندگی میں بھی چینجز آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے عجیب جاتے ہیں کٹ کھانے کو دوڑے کیوں ہمیں بھی زیادہ چینجز پسند نہیں میں بھی موبائل جو ہونے جب تک میرا ٹوٹ نہ جائے جب تک میرا چوری نہ ہو جائے جب تک اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو جائے میں وہی موبائل دسیرتی رہتے ہوں گاڑی کا بھی یہی سین ہے اور گھر کا تو میرا بس چلے کہ یہاں سے نہیں میری امی کے گھر آ جاتا رکھ سات ہو کے تو کچھ لوگوں کو جن لوگوں کو چینجز نہیں پسند ہوتی وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ ان کے جوتے دیکھیں گے مطلب جیسے فور ایکزامپل امبر ہے ہماری وہ تو پنک وائبرنٹ پنک یلو فلورسنٹ یلو اورنج وائبرنٹ کلر کے جوتے پہنتے ہیں جوگرز بھی اگر ہوتے ہیں تو وہ بہت وائبرنٹ پہنتے ہیں آج کل میرے میہ بہت پہنے ہیں وائبرنٹا ہے اورنج پیرد گرین وہ بڑے آوٹگوئنگ اور پارٹی بوائی یا پارٹ پارٹی آنیمل ہوتے پر ایسا کچھ نہیں ہے پتہ نہیں یہ ریسرچ تو ہے لیکن میرے میہ تو ایسے نہیں ہے وہ بہت آج کل رنگین جوتے رنگین ٹوپی پہنے کے جم جا رہے ہوتے ہیں اور میں کہتی ہوں کہاں جا رہے ہو ہمم پرفیوم لگا کے لیکن لیکن جو بہت فاشنیبل اور بہت وائبرن جوتے پہنتے ہیں ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹی آنیمل ہوتے ہیں ہر وقت ان کو محفل سجانے کا شوق ہوتا ہے ارد گرد لوگوں میں رہنے کا شوق ہوتا ہے اچھا کچھ لوگ کچھ لوگ پہنیں گے اپنے پرانے ان کو اپنے پرانے شوز سے جو ہے عشق ہوتا ہے مگر ان کے وہ شوز بہت ویل مینٹینڈ ساف ستھر ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہوتے پرانے جب آپ کہتے ہیں واہ یار کیا تم نے جیلز پہنی ہے کیا جوتے پہنے تو اب جیسے فار ایکزامپل میں نے بشرا انساری کے گھر گئی ان کے میں شوز دیکھ رہی تھی بڑے اچھے ساف ستھرے کر کے انہوں نے سلیکے سے رکھے تھے تو اب جیسے چوز پہ میں ہاتھ رکھتے ہی کہتے ہی بیس سال پران ہے یہ پچیس سال پران ہے یہ تیس سال پران ہے وہ لوگ بڑے رسپونسبل ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیوٹیز بڑے ہی رسپونسبل طریقے سے نبھاتے ہیں ان کو بڑی فکر ہوتی ہے صرف اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے بھی ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کہیں اس کا یہ نقصان نہ ہو جائے تو وہ لوگ پیدایشی رسپونسبل ہوتے ہیں اچھا مزے کی بات کیوں ہوگی جیسے آپ نے اپنی سہیلی سے وہ جوتا مانگا جو اس شادی میں پہن کے ہستی مسکراتی گھونتی رہی آپ نے پہنا آپ نے کہا مزے کی باتی چوبنے والا کٹنے والا جوتا تو کیسے پہن کے پوری شادی میں ہستی مسکراتی رہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی قسم کا انکمفٹیبل جوتا پہن لیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں لگنے دیں گے کہ وہ اتنے تکلیف یا پیر میں درد ہو رہا ہوتا تو پوری باڈی دکھ رہی ہوتی ہے وہ کسی کو پتا نہیں لگنے دیتے کہ انہوں نے کتنی انکمفٹیبل چیز اپنے پیروں میں پہنی بھی ہے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انکمفٹیبل شوز ہی چلا رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ زندگی میں اپنے جو تکلیف اور دکھ ہے وہ کسی اور کو پتا نہیں لگنے دیتے ہیں اور اپنے فیصلہ پہ کبھی ریگریٹس نہیں کرتے ہیں اپنے پسند سے شادی کر لیا اور میاں اچھالا نکلا فال اگزامپل اممہ اببہ کو نہیں بتانی انہوں نے نبھانا ہے اسی کے ساتھ ایسے لوگ بہت زیادہ بردبار ہوتے ہیں بہت زیادہ اپنے دکھ کو چھپانے والے بہت گہرے ہوتے ہیں اپنے ماتے پہ شکن بھی نہیں لاتے اگر وہ تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ ہستے کھیلتے زندگی بسر کر لیتے ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے یہ بیسٹ لوگ ہوتے ہیں I don't know کہ آپ اپنی تکلیف چھپا لیں یہ بہت پرائیوٹ چیز ہوتی ہے آپ کی تکلیف آپ کے آنسو آ جانا یہ میں اپنی کمزوری سمجھتے ہوں یہ میرے ٹک 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 فوراں آسو آ جاتے ہیں یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے عورت کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ وہ سمجھتی کہ اس کا ہتھیار ہے اکثر لوگ کہا کرتے تھے یہ آنسو ہتھیار ہوتے ہیں عورت کا فوراں دوسرا دیکھنے والا پگل جاتا ہے I don't think so یہ عورت کو کمزور شو کرتا ہے آپ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو اندر سے جہاں آنسو گرا وہ لوگ سمجھیں گے یہ کمزور عورت ہے یہ کمزور عورت ہے اس سے آپ اس کو آپ مامو بنا سکتے ہیں تو بہرحال کچھ لوگ پہنتے ہیں چمکدار جوتے چمکدار کپڑے چمکدار موبائلز کے جو کابز ہوتے ہیں وہ ان کی پرسنالیٹی ان کی پرسنالیٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت انہیں ہر کوئی توجہ دیتا رہے ان کو لائم لائٹ میں رہنے کا شوق ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں سے منفرد نظر آئیں یونیک نظر آئیں اور ساری دنیا کی نظریں صرف ان پر ہوں ہوتا ہے کہ نہیں